بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج پانچ دسمبر دو ہزار بائیس پروس آموار سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عصیم سعودی عرب کی بروقت خبریں حاصل کرنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں آج کے نیوز پلٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹ ہوں گی تو ویڈیو کو امکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ محکمہ آثار قدیمہ میں مزید سٹھ سٹھ تاریخی مقامات کا اندراج سعودی محکمہ آثار قدیمہ نے کہا کہ سعودی عرب کے جو قومی ریکارڈ میں مزید سٹھ سٹھ تاریخی مقامات شامل کر لیا گیا ہیں اس کے بعد ریکارڈ شدہ جو تاریخی مقامات ہیں اس کی تعداد آٹھ ہزار پانچ سو اکتیس تک پہنچ گئی ہے علی ریبی نیٹ کے امتابی سعودی عرب کا حضور شمالیہ ریجن نئی تاریخی مقامات جو کہ پندرہ ہیں اس کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے اسود فالکن نے کینگ عبدالعزیز فیسٹیول میں تمام ریکارڈ توڑھا لے جیر کیٹیگری کے چوتھے راؤنڈ میں اسود نے سولہ اشاریہ پانچ سو انچاس سیکنڈ کا جو ہے وہ اس میں فالکن برگش بن محمد المنصوری نے کینگ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول دو ہزار بائس کے دوران تمام ریکارڈ توڑھا لے چھ دن پہلے اس کے آغاز سے لے کر اس کے مجودہ سیشن تک جیر کیٹیگری کے چوتھے راؤنڈ میں جو اسود فالکن ہے اس نے سولہ اشاریہ پانچ چار نو سیکنڈ میں چار سو میٹر کے مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی انہیں دوسرے فالکن کرناس اور جو تیسری پوزیشن ہے وہ بھی حاصل کی گئی فالکنز جو محمد بن عبداللہ دوسری دوسرے نمبر پر آئے یہ مقابلہ جو ہے وہ سعودی فالکنز کلپ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقت ہوا دو ہزار تیس میں سعودی قومی بجٹ میں آمدنی کا تخمینہ ایک اشاریہ بارہ ٹریلین ریال سعودی قمینہ نے نئے قومی بجٹ دو ہزار جو تیس ہے جاری کرنے کے لیے آئندہ چند جو دن ہیں اس کے دوران ایمرجنسی اجلاس مناکت کرے گی جو سعودی اقتصادی ویب سائٹ ہے جس کا نام مال ہے اس کے مطابق ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بجٹ کے لیے خاص ہوگا وزارت اگزارہ نے بجٹ دو ہزار تیس کے حوالے سے ابتدائی خاکہ اکتوبر دو ہزار بائس میں جاری کیا تھا اس کے مطابق آئندہ سال آمدنی کا جو تخمینہ ہے وہ ایک اشاریہ بارہ ٹریلین ریال اور اخراجات کا انزازہ ایک ہزار ایک سو چودہ جو ہے وہ عرب ریال کا ہیں چھوٹی گاڑیوں کو آئندہ سال اپلیکیشن ٹیکسی میں استعمال کی اجازت سعودی پبلک ٹرانسپورٹ آثورٹی نے کہا کہ چھوٹی گاڑیوں کو آئندہ سال دو ہزار تیس کے اقتطام تک اپلیکیشن ٹیکسی میں استعمال کرنے کی اجازت دیتی کی ہیں اکبار 24 کے مطابق اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جن چھوٹی گاڑیوں کو اپلیکیشن ٹیکسی میں استعمال کی اجازت دی گی ہے ان کا موڈل دو ہزار تیس کے آخر تک پانچ سال سے زیادہ پرانا نہ ہو اتھارٹی نے کہا جن گاڑیوں کو اپلیکیشن ٹیکسی میں استعمال کرنے کی محلت میں توسیح دی گی ہے ان کے لئے ضروری ہوگا کہ اپلیکیشن ٹیکسی کمپنیاں جو ہیں وہ چھوٹی گاڑیوں کو اپنے ہاں خصوصی کٹیگری میں شامل کریں اور گاڑی میں زیادہ سے زیادہ مسافروں کی تعداد متعین کریں اور انہیں اس بات کا پابند بنائے کہ وہ ایرپورٹ سے سواریاں نہ اٹھائیں اور نہ ہی ایک شہر سے دوسرے شہر سواریاں لے کر چھائیں جن گاڑیوں کو اجازت دی گئے ہیں وہ شہر کے اندر ہی اپنا کام کر سکیں گی اٹھائٹی نے مزید کہا ہے کہ دوہزہ تیس کے آخر تک چھوٹی گاڑیوں کو اپلیکیشن ٹیکسی میں استعمال کرنے کی منظوری گاڑیوں کے مالکان کو سہولت فرام کرنے اور شہروں میں ٹیکسی سرویس بہتر بنانے کی غرض سے دی گئی ہے بنگلہ دیش جانے والے سعودیوں کے لئے ویزا ضروری بنگلہ دیش میں سعودی سفارت خانے نے سعودی شہریوں کو تعقید کی ہے کہ بنگلہ دیش جانے سے پہلے ویزا ریاض میں بنگلہ دیش کے سفارت خانے یا جدہ میں کونسل خانے سے حاصل کرنی ہے جائے ایسا نہ کرنے کے صورت میں ممکن ہے کہ بنگلہ دیشی حکام اپنے ہاں پہنچنے والے سعودی مسافروں کو واپس کر دیں اوقات اخبار کے مطابق سفارت خانے نے اپنے ویب سائٹ پر کہا کہ بنگلہ دیش کے متعلقہ حکام نے پابندی لگائی ہے کہ بنگلہ دیش آنے سے پہلے ویزا حاصل کرنا ضروری ہے ائرپورٹ سے کسی کو بھی ویزا نہیں دیا جائے گا بنگلہ دیش میں سعودی سفارت خانے نے توجہ درائی کہ ڈیٹیلز کے لیے سفارت خانے کے نمبر ربز زیرو ڈبل ایٹ زیرو ڈبل فائی ڈبل سکس فور ٹرپل زیرو یا سعودیوں کے لیے مقصوص نمبر ڈبل زیرو ڈبل ایٹ زیرو ون ڈبل ایٹ ٹو زیرو ٹرپل ایٹ سیون ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ایسے پر رابطہ کر سکتے ہیں سعودی مارکیٹ میں سونے کے ریڈ کم ہو کے سعودی گول مارکیٹ میں دوازش آر دیسمبر کو سونے کے ریڈ جو ہے وہ کم دیکھے گئے الوائم ویب سائٹ کے مطابق کی کس کرٹ جو ایک جو ایک گرام سونہ ہے اس کی قیمت ایک سو انا جو نواسی اشاریہ ستاون ریال رہی جبکہ اٹھارہ کرٹ ایک گرام سونہ ایک سو جو سو اکسٹ اشاریہ انچاس ریال میں دستیاب رہا چوبیس کیرٹ اگرام سونے کی قیمت دوستو سولہ اشاریہ چھ سٹ ریال رہی اس کے علاوہ بائیس کیرٹ اگرام سونے کی قیمت ایک سو اٹھانو اشاریہ ساٹ ریال میں دستیاب رہا فضائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے خصوصی اپلیکیشن کیسے کام کرے گی پاکستان کی سیول ایویش آرہورٹی کی جانب سے فضائی سفر کو محفوظ بنانے اور مسافروں کی جانب سے شکایت کے لیے موبائل اپلیکیشن مطارف کرائے گی ہے یہ اپلیکیشن گوگل ایپ سٹور پر پی سی اے اے ہیزرڈ کے نام سے مسافروں کے لیے دستیاب ہے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے مسافر فضائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ایکسیڈنٹ یا کسی بھی واقعے کو براہ راست ریپورٹ کر سکیں گے جسے کمپلینز چلد حل کی چاہ سکیں گی ابدتائی دور پر یہ صرف اپلیکیشن انڈرویڈ پر اویلیبل ہے عام شہری ہوائی سفر کرنے والے مسافر اور شہری ہوابادی ہے اس سے منسلک جو دیگر سٹریک ہولڈر ہیں اب بھی کسی ایسے کسی بھی واقعے کو ریپورٹ کر سکتے ہیں جو جہاز یا اس میں سوار مسافر یا ائرپورٹ اس کے نظام کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہوں سیویل ایویشن حکام کے مطابق شکایت ریپورٹ کرنے والا شخص اپنی شناک ظاہر کرنے کا پابند نہیں ہے تہم اپلیکیشن میں جو شکایت کنندہ ہے اسے ڈیٹیلز طلب کی چھویں گی حکام کے مطابق کسی بھی شکایت کی صورت میں سیویل ایویشن آتھارٹی شکایت کنندہ سے رابطہ کر کے مزید تفصیلات یا وضاحت طلب کر سکتی ہیں اور متعلقہ حکام سے وضاحت طلب کرنے کی بھی پابند ہوگی شکایت کرنے والا فائلز اڈر پکچرز وغیرہ کے ساتھ پروف کے طور پر اپنا بیان بھی اپلوڈ کر سکتا ہے اس اپلیکیشن میں مسافروں کی جنب سے ائرپورٹ کی امارت سے لے کر تیارے اور اس کے عملے سے متعلق شکایت درج کرنے کا آپشن بھی موجود ہے اس کے علاوہ مسافر کسی بھی ائرلائن کی سرسیز اور اس کے عملے سے متعلق بھی شکایت کر سکتے ہیں واضح رہے کہ اس سے پہلے پاکستان سیول ایویشن آتھارٹی انہیں شکایت کے لیے ہیلپ لائن اور آن لائن پورٹل بھی موجود ہے تاہم مسافروں کو ان کی شکایت کو جلد حل کرنے کے لیے موبائل اپلیکیشن متعارف کروائی گئی ہے سعودی عرب میں فلموں کو سپورٹ کرنے والا زو پروگرام کا دوسرا دور شروع سعودی فلم آتھارٹی نے بہرہ ہماری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں فلموں کو سپورٹ کرنے کے لیے زو کے اپ ڈیٹ شدہ دوسرے ورجن کے اشراہ کا اعلان کر دیا ایک نئے انزازی کے مطابق سعودی عرب میں فلم پرڈکشن کمپنی اور اداروں کو ناقابل واپسی نقد امتاد فراہم کر کے پیشہ وار سعودی فلم سازوں کی مدد کی جائے گی آتھارٹی نے جو ہیں وہ گیارہ دسمبر سے شروع ہونے والے پروگرام میں شرکت کے لیے پورے سال درخواستیں وصول کرے گی یہ درخواستیں چار ٹائم پیریڈز کے مطابق وصول کی چاہیں گی پہلی مدد اکتیس جنری دو ہزار تیس تک رہے گی دوسری مدد یکم فروری تا اکتیس اپریل دوسری مدد یکم مئی سے اکتیس جولائی اور چوتھی مدد یکم اگز سے اکتیس اکتوبر دو ہزار تیس تک ہوگی محکمہ پاسپورٹ سے جو زائد رقم ہے وہ کیسے واپس لی چاہے سعودی محکمہ پاسپورٹ کے مطابق جن لوگوں کا بیلنس محکمہ کی طرف ہو وہ اسے تین اپلیکیشنز میں کسی ایک کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں جو ہے محکمہ پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سارے یہ مسئلے وقتن فوقتن پیش آتے رہتے ہیں اگر ملکیوں کو بھی سعودیوں کو بھی کہ اکامہ بنواتے وقت یا تجدید کرتے وقت خروجودہ نکلواتے وقت ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے سم ٹائمز بیلنس محکمہ پاسپورٹ کی طرف چلا جاتا ہے اسے حل کرنے کا جو حاصل کرنے کا جو طریقہ وہ سب سے جو معروف ہے اس میں بہت اوقات محکمہ پاسپورٹ کا سسٹم معامل ثابت نہیں ہوتا محکمہ پاسپورٹ کا کرنا ہے جن لوگوں کا بیلنس ہماری طرف ہو وہ انفرمیشن سرویس سے رابطہ کریں یا کمیونکیشن سینٹر جو وزارت کے ماتحت ہیں اور سرکاری ادھائیوں کے سیکشن سے بیلنس واپس لینے کے لیے مشترکہ نمبر ون ٹیپل نائن زیرو یا ای میل ٹیپل سی ایڈھائی ایم او ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ایسی یا ٹویٹر اکاؤنٹ پلیٹ فارم کے ذریعے بیلنس طلب کیا جا سکتا ہے محکمہ پاسپورٹ کے حوالے سے بعض گیر ملکیوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ اکامہ فیس اپنے کسی دوست یا وغیرہ کے ذریعے جمع جمع کراتے ہیں صورت میں ان کا بیلنس پاسپورٹ محکمہ کی طرف چلا جاتے ہیں ان کی وصولی میں کبھی کبار مشکل پیش آتی ہے لیکن اگر اپنے اکاؤنٹ سے پیسے کراتے ہیں تو اسی صورت میں بیلنس آسانی سے واپس آ جاتا ہے عموماً اپنے اکاؤنٹ سے پیس جمع کرائے گئی رقم واپس مل جاتی ہے لیکن محکمہ پاسپورٹ کے باہر صداد کے ذریعے جمع کرائے گئی رقم کے حصول میں مشکلات پیش آتی ہیں یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلٹن ہاں مزید خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم